عزیز آنِ غرامی قرآنِ مجید فرقانِ حمید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو آخری نامہ آخری خط اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نام لکھا اور اس نامے کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو ہر وہ ہدایت فرما دی ہے کہ جو ہدایت تا صبح قیامت ان کے کام آئے گا کوئی مسئلہ اس کے اندر ایسا نہیں رہ گیا جو اللہ پاک نے نابیان کیا اس کی تفصیل پھر آگئے احادیث کے اندر آگئی پھر فقہ نے اس کے اوپر کام کیا پھر صلحہ امت نے اس کے اوپر کام کیا ورکہ کام بڑھتا ہی گیا تو اب یہ بات سمجھنے کی یہاں پر ہے کہ اس قرآن مجید کے ساتھ جو اس مہینے میں ہم کرتے ہیں وہ شاید ہی کوئی اور امت کرتی ہو اپنی کتاب کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم اس مہینے میں قرآن مجید پر ہوتا ہے اور بالکل ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں یہ کیا لے کر آتی یا تو یہ تراویہ کے اندر قرآن مجید ایک ختم بن جاتا ہے کہ تراویہ پڑھتے جاؤ اور قرآن مجید ختم ہوتا چلا جائے یا صبح شام صرف تلاوت کر لی جاتی ہے اور جان چڑھائی جاتی ہے برک ہے تلاوت بھی ایک اچھی چیز ہے لیکن سیکھنے سکھانے کا جو علم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلفہ راشدین کی بہت کم روایات آتی ہیں لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی ہے وہ بڑی زبردستہ وہ کہتے اللہ تعالیٰ بشک اس کتاب کے ذریعے سے کچھ قوموں کو رفت عطا فرما دے گا بھلندیوں پر چلی جائیں گی وہ قومیں افراد بھی صرف قومیں نہیں افراد بھی اور کچھ کو پستی کا شکار کر دیتا ہے جو چھوڑ دیتی ہیں وہ پستی کا شکار ہو جاتی ہے اس لیے ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید صحیح نہیں پڑتے نہ ہم قرآن مجید کا کوئی حقی ادا کرتے اس کا پہلا حق جو ہے نا وہ تلاوت ہے تلاوت اس وقت پوری دنیا کے اندر چھوڑ کے فرسٹ جو کسی بھی رائٹ ہوتا ہے وہ کسی شاہ کا لکھی ہوئی کا ریڈنگ ہوتی ہے اس کی تلاوت تو کی جائے سب سے پہلے اب تلاوت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے کسی جگہ پر تو درس قرآن اتنے ہو رہے ہیں تنظیم اسلامی جماعت تحریک درس پہ اتنا زور ہو گیا بھی تلاوت جاتی رہی اور کسی جگہ پہ تلاوت پہ اتنا زور ہو گیا بھی اس کے افہام اور تفہیم جاتا رہا یعنی وہ دو طرح کی جماعتیں بنی اور ان کے نتیجے کے اندر ہمارے تفرقہ آبادی جب شروع ہوئی تو اس کے اندر ایک نے ایک شاہ کو زیادہ اہمیت دے دی ایک نے کم دے دی نتیجہ تن قرآن مجید کا ایک طرف سے ایک حق کا اداہ ہوتا ہے اور دوسری طرف سے دوسرا حق نہیں اداہ ہوتا ہے کام فراب ہوتا چلا جا رہا ہے اب جب تک امت کو آپ یہ پہلے نہیں بتائیں گے پہلے اس کا پڑنا بھی تو واجب ہے وہ کون پڑے گا اس کو لیکن نصور سے کوئی نہیں پڑتا اور اب ہماری صورتحال یہ ہوگی بھی قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سب سے اچھا آدمی اس کو مانا جاتا تھا جس کا قرآن مجید سب سے اچھا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر لوگ قرآن پاک سکھا کرتے تھے نبی کے پاس یہ ہی مسئلہ آ جاتے تھے لوگ پوچھنے کے لیے بھی جناب ہمیں بتا دیں کہ شلوار کتنی اونچی ہونی چاہیے اور فلاں کام کیا ہونے چاہیے چھوٹے موٹے مسائل نبی سے نہیں پوچھے لوگوں نے وہ خود با خود لوگوں مسئلہ اندر جو چیز تھی نا انسانوں کے کہ انسان بدلنا چاہیے یہ مسائل تو پھر بھی اللہ درگزر کر دے گا بندے نہیں بدلتے اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ دیکھتے کرپشن کا رونا رو رہے ہیں ایک حکومت جاتی دوسری آ جاتی کیسے ختم ہوگی کرپشن کرپشن کا تعلق انسان کے ظاہری عمال سے کوئی نہیں ہے کہ ایک بندہ آپ اس کے اوپر لگا دیں اور وہ بندہ جو ہے وہ اس کو روک لے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا نہ کوئی قانون نہیں اس کو پکڑ سکتا ہے وہ قانون کوئی موم کی ناک بنا لے گا جدھر چاہے گا قانون کو منڈ کر لے گا سارے پانچ ساتھ چور ملیں گے وہ مل کے قانون کے اندر ترمیم پیدا کر لیں گے اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اس کا کرپشن کا تعلق خالصتا بندے کے کلب کے ساتھ ہے کہ بندہ اندر سے بادنوان نہ ہو باہر اس کے جو مرضی کرپشن ہوتی رہے اس کے ساتھ والے ساتھی اپنا آفیسز کے اندر حرام کمائیں رشوت کھائیں جو مرضی کریں یا اس کے ساتھ والی دکانیں ہیں فیکٹری آیاں ہیں وہ غلط چیزیں بیچتے پھریں یہ نہ بیچے یہ کرپشن اس کے کلب کا معاملہ ہے کلب جب تک ٹھیک نہیں ہوگا اتنے تک کچھ نہیں اور کلب کا سارا تعلق جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمی سے جب تک قرآن مجید اپنا نور لے کر کسی آدمی کے قلب میں داخل لینا ہو جاتا اتنی دیر تک آدمی جو مرضی کر لے وہ گناہ کی زندگی بسر کرتا رہے گا بظاہر وہ لوگوں کو نظر آئے گا اچھا ہے نیک ہے متقیل لیکن اندر اس کے جو اس بات چل رہی وہ غلط سے غلط چلتی جاری ہوگی اس لئے پہلی چیز جو ہے وہ قرآن پاک سے تلاوت جو ہے نا تلاوت اس کا حق ادا کریں بھی تلاوت کرنی ہے ہم نے قرآن دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر کی کچھ چند واقعات میں آپ کو سناتا ہوں اس کا صرف سادہ ترجمہ تاکہ وقت ضائع نہ ہو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عسید بن حضیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ رات کے وقت سورہ بکرہ تلاوت کر رہے تھے رات کو سورہ بکرہ تلاوت ہو رہی تحجت کے وقت دو دو نہیں اے نیوی قلو اللہ آدھ اینا تینا تبت یدہ پڑ پڑ کے ختم کری جانی صورتیں صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت کم لوگ ہوں گے جن کو حفظ قرآن دین تھا ورنہ پہلی کھیب جو حضور نے تیار کی ہے وہ ساری حفاظ قرآن کی تھی تب حافظ ہی حافظ بچے چھوٹے حافظ بڑے حافظ ہر بندہ حفظ پہ لگا ہوتا تھا حفظ ہی ختم ہو گیا جب تک کسی بچے کو کسی کتاب کا مین ٹیکس یاد نہ ہوتا اتنے دیتا کہ وہ اس کی ایکسپلیٹنشن بھی نہیں کر سکتا دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو ہم کلیر رٹا دیتے ہیں اے سکیئر پلس بی سکیئر پلس یہ رٹاتے ہیں ہم پھر کیمسٹری کا بچہ ہو اس کو فارمولاز اور ریڈیکل اور ویلنسی ہیں جب وہ ساری اس کو سکھا دیتے ہیں یہ سب چیزیں مساواتیں حال کرنی فیزیکس کے اندر یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانا ہوتا ہے نقش کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ چیزیں بھولے نہ اس لئے امت کا سلیبس امت کا جو نصاب اللہ نے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا وہ قرآن پاک ہے جب تک یہ سلیبس حفظ دینا ہوگا اتنے در تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ جو مرضی کرے قرآن کبھی آگے سے پڑھے گا پیچھے سے کبھی سورہ یاسن پڑھ لی پانچ سورہ نکال لیا وہ اس کو پڑھ لیا اپنا گزر اوقات کیا یہ اس سے نہیں ہونا سورہ ملک رات کو پڑھ لی دو چار سورتیں دام کرنے کے لیے رکھ لی اس سے فائدہ حاصل کچھ نہیں ہونا جو امت مرضی کر لے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو تربیت فرمائی جب تک ان صحابہ کرام کی درد پر ہم نہیں آئیں گے اتنے در تک کام نہیں بننا جو مرضی کر لے امت نبی کے شگردوں کی طرح کے شگرد بننا بڑھے گا پھر بات بنے گی فرمایا یہاں پر وہ فرما ہے کہ ایک دفعہ وہ رات کے وقت سورہ بکرا تلاوت کرے پاس ان کا گھوڑا ان کے پاس بندہ ہوا تھا اور گھوڑا اچانک اچھلنے لگا وہ خاموش ہو گئے وہ گھوڑا بھی ٹھہر گیا نہیں اچھلا پھر انہوں نے تلاوت شروع کی پھر گھوڑا اچھلنے لگا پھر انہوں نے چھپ خاموش ہو گئے وہ پھر ٹھہر گیا انہوں نے پھر پڑا پھر گھوڑا بد کے کبھی ادھر ادھر اپنی آوازیں نکالے گھوڑا وہ سمجھیں بھی گھوڑے کو کیا ہوتا جاتا ہے وہ فارق ہوئے تو ان کا بیٹا قریب ہی یحجیہ پڑا ہوا تھا انہوں نے اس اندیشے سے بھی میرے بیٹے کو یہ گھوڑا نہ کہیں کچھل دے یا کوئی نقصان نہ پہنچا دے انہیں قرآن مجید پڑھنا جو ہے وہ ترک کر دیا جب انہوں نے جب انہوں نے اسے دور کیا گھوڑے کو دور کر دیا بچہ لگ کر دیا تو پھر انہوں نے اچانک ان کی نظر آسمان پر پڑی آسمان پر ایک شامیانہ نور کا تنہ ہوا تھا نور کا شامیانہ ٹینٹہ لگ گیا بہت بڑی کنوپی نور کی دور دور تک اس طرح نائے بائیں آگے پیچھے نوری نور اللہ اکبر کبیرہ اور اس کو ایسے لگا جیسے کہ اس کے اندر چراغوں کی روشنی ٹمٹ مارے اس کے اندر ستارے اور چراغ اس طرح روشنی اور صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے آپ لحسات السلام کو وہاں پر جا کر بتایا کہ یا رسول اللہ رات یہ معاملہ ہوا ہے بچہ پاس تھا گھوڑا بھدکا تین دفعہ میں نے پڑھا پڑھنے کے بعد جب اچانک اسمات پر نظر پڑھی وہاں تو شامیانہ نور کا ایک لگا ہوا تھا لائٹیں اس کے اندر چلیں اور وہ نیچے آرہا تھا پھر میں دیکھا اوپر جڑنا شروع ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اور کچھ نہیں کہا آپ ملے اکرہ یا ابن حضیر اکرہ یا ابن حضیر اوہ ابن حضیر تُو پڑھتا رہتا اوہ ابن حضیر کاش تُو پڑھتا رہتا حضور نے کہا اوہ پڑھتا رہتا پڑھ پھر آپ جوش میں پڑھ ابن حضیر قرآن پڑ حسید تو قرآن پڑ حسید ان کا نابی ابن حضیر حضور نے کہا ابن حضیر قرآن پڑتا رہتا ابن حضیر تو قرآن پڑتا ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہے میں ایسے پڑتا میں تو بچہ پاسا قریب تھا کوئی میرے بیٹے یحییٰ کو رون ڈالتے تو میں تو اس طرف متوج ہو گیا میں تو جب اس طرف دیکھا تو پھر یہ نکلا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو نہیں جانتا وہ کیا تھا پوچھا انہوں نے اللہ کے رسول سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تیری آواز کے قریب آگئے قرآن سنا تجھ سے انہوں نے یہ نہیں ہو رہا تھا وہاں کچھ اور ہو رہا تھا صحابی اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا تھا ذکر میں ایسا آنکھ پڑھ رہا ہے قرآن مجید اپنے اللہ سے اس کی لو لگی ہوئی ہے قرآن مجید عربی بھی تھا قرآن پڑھتا ہے تو اپنے دل پہ بھی نازل ہوتا ہے اپنے کانوں کو سنانا چاہیے قرآن قرآن مجید تلاوت کرنی چاہیے تلاوت یہ نہیں کہ موں کے اندر اس کو پڑھنا ہے موں کے اندر پڑھنا بھی ہے کہ دیکھیں لیکن اپنے آپ کو سنائے لوگوں کو سنانا کہے انسان اگر اپنی صلاح کرنی تو اپنی بات کو زہر آئے اور یہ جدید سائنس مانتی شاہ اگر آپ سے کوئی گناہ نہ چھوٹا روز اپنے آپ کو کہیں کہ اوہ کاشف اوہ غافل اللہ کی یاد سے موں موڑنے والے اس گناہ سے کو چھوڑ دے ورنہ خدا کی پکڑ تجھ کو آ جائے گی اور ایک دن تو قبر کے دھیر کے اندر وہاں ہوگا اور سامپ اور بچھو تجھے کاٹ کھائیں گے روزانہ سات دفعہ مراقبہ کر کے کوئی گناہ نہ چھوڑتا اگر بندہ اپنے آپ کو سنائے تنہائی کے لئے اور اپنے آپ کو کہے چھوڑ دے کب تک تو کاشف علی غفلت پہ پڑا رہے گا کتنی دیر تک خدا سے دور رہے گا یہ جہنم کی آگ تیرے نزدیک آگئی ہے تجھے چھو رہی ہے تو کہاں پر کھڑا ہے تو دیکھ تو صحیح یہ جہنم کا گھڑا ہے جہاں پر اپنے آپ کو کرے نہ تم بھی رات سات دن ہی گزریں گے آپ دیکھیں گے سات دفعہ سات رات ایک تالیس دن کر لے تو بالکل ٹھیک ہو اپنے ہی نفس گناہ چھوڑنے پر مادہ ہو جائے گا آستہ آستہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے اس کے اندر سے رہ جائے گا آپ نے فرمایا تو قرآن سنا اپنے آپ کو اپنے آپ کو قرآن سنا اپنے آپ کو قرآن سنانا چاہیے بتاؤں گا میں آگئی بھی ربیلہ السلام نے کیا قرآن نہیں اپنے آپ کو سناتے لوگوں کو کہتے سنائیں جا کے درس دینے شروع کر دیئے درسوں میں بیٹھ گئے کچھ سنا کچھ سنایا چل اپنے گھر کے در قرآن با آوازیں بلاند مترنم آواز مر گئی وہ ماں دادیاں بھی مر گئی امیہ بھی مر گئی جو صبح صبح قرآن مجید پڑتی تھی گاپل بچوں کے پاس بیٹھ کے دادیوں نانیوں نے ہماریوں نے پڑھنا خود ہی آنکھ اٹھ جانی تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلاتے رہنا اٹھ جا اٹھ جا کیا پڑھے اٹھاتی تھی وہ ہماری ماں بھی پڑھتی تھی میری نانی نے میری دادی نے صبح قرآن مجید پڑھنے وہ گھر کے اندر آواز گونچ دی اس وقت رحمت کے فرشتے آ جاتے تھے پھر جب قرآن پڑھا جاتا باب آزب فرشتے آ جاتے اس وقت جیسے یہ اس عید بن حضیر کے لیے آگئے فرشتہ آنا شروع ہو گیا اب گھر میں فرشتہ نہیں آتا شیطانوں نے ڈیرے ڈال لی کالے جنات ہر بندہ کہتا جی پریشانی ہے گھر کے اندر دکھ ہے مسیبتیں ہیں جی ڈپریشن ہے رزق نہیں بڑھا بیوی ٹھیک نہیں رہ گئی بیوی کہتی شوہر اچھا نہیں رہ گیا بچے ٹھیک نہیں ہیں بتمیزیاں اور یہ گستاق ہیں دولت تو ہے سکون نہیں سکون کہاں سے ہے جنات اور شیعتین نے تیرے گھر کو گھیر لیا کیوں جب فرشتے نہیں تیرے گھر کو محافظ فرشتے نہیں گیریں گے تو چور ڈاکوں نے گھر کے اندر آنا جب چوکی دار نہیں وہاں پر بیٹھا تو پھر چوروں نے آکر اندر ڈاکیں ڈالنے پھر وہ گھر بھی لوٹیں گے گھر میں بربادی بھی کریں گے عزتیں بھی لوٹ جاتے پیسہ بھی لوٹ کے لے جاتے تباہی ہو جاتی یہ عزت اور پیسہ سمجھلے لٹ گیا سارا کچھ مسلمان کا جب سے اسے اپنے گھر کے محافظ بند کر دی جس گھر کے اندر تلاوت ہوتی ہو اور ٹی وی گانا ناج کچھ نہ ہو آپ دیکھیں گے اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہی آپ کو سکون ہوا جگہ دیکھے جا کر بڑے گھر ہیں ایسے ابھی اللہ کی زمین سے ایسے گھر ختم نہیں ہوئے یقین جانے نہیں ہوئے اس لیے قیامت بھی نہیں آ رہی قیامت کے نہ آنے کی ایک وجہ کہ ابھی زمین پر کچھ گھر اللہ کے حجت کے طور پر دلیل کے طور پر قائم ہیں اور ان گھروں کے اندر ابھی بزرگ ہیں اور ابھی ان گھروں کے اندر کچھ نیک لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے مطابق ڈھالی ہوئی ہیں اس لیے ان گھروں کے اندر اور نبی علیہ السلام نے فرشتے تھے جو تیری تیری آواز سن کر تیرے پاس آگئے اگر تم پڑھتے رہتے اور وہی رہتے اور لوگ ان کو دیکھ لیتے اور ان سے مخفی نہ رہتے اللہ حکر لوگ دیکھ لیتے علم الغیب آنکھ سے پڑھتا ہٹ جائے فرشتہ نظر آ جائے یہ بڑی منزل ہے جو مندہ پا لیتا ہے آپ نے فرمایا تو دیکھ لیتا تو پڑھتا رہتا اور اس وقت لوگ فرشتہ اتر جانا تھا ادھر گلیوں کے اندر دیکھنا تھا لوگوں صحابہ اکرام نے بھی یہ نور کے فرشتے انسان کون سے پھر رہے ہیں آر پار ان کے جسم کے کوئی چیز نہیں خوبصورت حسین یہ کیا چیزیں ہیں یہ بڑی بڑی انسان دنگ رہ جاتا یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی بخاری اور مسلم دونوں میں روایت کیا ہے اتنی پکی سچی تھکی یہ روایت ہے افسوس ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اب یہ نہیں ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح آپ چلے گئے اور آپ نے فرمایا سنو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو کیونکہ جس گھر میں سورہ بکرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اب سارا دن ناچکانہ لگاؤ ہم سے پوچھ کر جاتے ہیں سورہ بکرہ لگاتے ہیں اپنے گھر میں وہ دو گھنٹے آدھا گھنٹہ بیوی نے لگایا بعد میں سارے کام الٹے جب آپ نے حکیم کی دعائی کھانے کے بعد اوپر سے باز پریزی کر لی مجھے بتائیں کہاں آئے گا فرشتہ فرشتہ آیا سارا دن تو میں تجھے دیکھتا ہوں گانے سنتا رہتا ہے آتے گانے جاتے گانے صبح گانے شام گانے اور ایک بات ذہن میں رکھ لے کہ خدا کا نور اور شیطان کی غلازت ایک برتن میں نہیں کٹھی ہو سکتی یا برتن کے اندر خدا کا نور رہے گا یا شیطان کی غلازت وہاں پر رہ گی دونوں میں سے ایک رہیں گے ایک طرف تم کو چوننی پڑے گی سرہ سر موم ہو یا سنگ ہو جائے یہ دو کاموں میں سے یا موم ہونا پڑے گا یا سنگ ہونا پڑے گا یہ دل کے اندر کی بات ہے اپنے دل کے اندر جمالے اللہ کا نور جب ہی آنا ہے جب یہ ٹی وی انٹرنیٹ یہ دوسری تیسری چیزیں ختم ہو جائے گا یہ حافظہ اللہ تیز کر دے گا نسیان ختم ہو جائے گا امام شافیر رحمت اللہ علیہ وسیع حضرت وقی نے ان سے گزارج کی بھی استاد محترم حافظہ جاتا رہا انہوں نے کہا بیٹا گناہ چھوڑ دے گناہ چھوڑ دے حافظہ ایسے ہی بندے کہتے ہیں کہا سب بھولتا بڑھا ہوں اور بھائی میں اب کیا کہوں میں خود گناہ گار ہوں میرا اپنا حافظہ دی رہا گیا ہم سب گناہ گار ہوں کہ ایک لینہ فوج ہے ہم سب مجرم ہیں جو اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہیں اور ہم سب پہ قیامت آ گئی کہ ہم اب اللہ کا دین بھول گئے جو اس کی دشتان ہمارے اوپر آ گیا اور دین ناس ہوتے یاد رہتی کون مسلمان تھا ہمارے ایک استاد ہوتے اللہ نے جنت الفردوس میں جگہ دے میں نے ان سے کہنا استاد جی آپ کو پورا قرآن مجید آتا ہے مجھے کہنا آتا ہے تو میں ان سے پوچھتا تھا یہ آپ رضانہ سورہ بکرا پڑھتے ہو کہتا ہے رضانہ پڑھتا ہوں میں نے کہا یہ رضانہ سورہ بکرا آپ کیسے پڑھتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے بندے ہم انڈیا میں ہوتے تھے تو وہاں یہ بات کہی جاتی تھی کہ اسے اگر کوئی کہتے ہیں ہمارے ابباجی سے کہ یہ ڈائی سپارے میں نے یاد کیے ہوئے ہیں تو کہتا ہے ڈائی سپارے تو ہندو بنیے کو بھی یاد ہیں تمہیں مسلمان وہ کہتے ہیں ہمارے یہ رواج تھا یہ بات کہی جاتی ہے کہ ڈائی سپارے تو ہندو بنیے کو بھی یاد ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے اوپر جب اتراز کرتے ہیں تو قرآن پڑھ پڑھ گئی اتراز کرتی اتنے سوارے تو اس کو بھی یاد ہیں سورہ بکرا مطلب یہ تھا کہ تم اپنے گھر کے اندر اس کی تلاوت کرو اس کے مفہوم معنی سب سمجھو اور تلاوت ہے کہ پہلی چیلی پہلی شاید تلاوت آپ نے فرمایا تلاوت تلاوت ہی نہیں ہوتی کون ڈائس پارے روز پڑے ہے کسی کے پر ٹائم بندے کسی کو کہہ دے جی آپ نے ڈائس پارے پڑھنے کہہ دے جی کاش صاحب بڑی لمبی ہوتی ہے کوئی تھوڑی تھوڑی کر کے ہم سارے پڑھ لیا کریں اللہ اکبر دھائی تین گھنٹے کی فلمیں ڈیٹڈ دو دو گھنٹے کے پیکج انٹرنیٹ فیس بک پہ چار چار پانچ پانچ گھنٹے چوبیس گھنٹے آن لائن بھی کوئی تصویر ضائع نہ ہو جائے جو میں نہ دیکھوں ہر شاید میری نظر سے گزر کے جائے کہ دنیا کے اندر تماشے کیا ہو رہے ہیں نئی انجیرنگ کونس ہی آگئی ہے نئی چیزیں کھانے کی پکانے کی خواتین کو یہ بیماری رگی رہتی ہے وہ ادھر مسروف رہتی ہیں ہر گھنٹے بھی اپ ڈیٹ رہے ہیں بھی حکومت نے جو کرپشن کی اس کا ہمیں پتہ چلتا رہے اور میں سب سے پہلا بندہ ہوں جس کو اس بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز تو بیٹا آگئی ہے بریکنگ نیوز تو آگئی ہے اللہ نے کہا امہ حاویہ تُو جہنم کے اس کے آخری گھرے کے اندر میں تکھیل دوں گا تجھ کو بریکنگ نیوز تو ہو گئی اللہ نے فرمایا میں تجھے تُو دیکھتا نہیں وقت قریب آتا جاتا ہے اور تم لوگ بالکل غفرت کے اندر ہو اللہ نے فرمایا بریکنگ نیوز تو تجھے میں نے بتا دی کہ بندہ تُو غفلت میں ہے تیرا تھوڑا وقت رہ گیا دنیا کے اندر سے جانے کے لیے کتنے لوگ ہیں اور رات ہی ایک دوست کا پیغام آیا بھائی جان کہتا نماز پڑھ کے بس سہری کر کے سوئے جوان بھائی اٹھائی ایسے بیس تیس سال کے چالیس سال کے اٹھائی نہیں بس لے ٹاک بڑا پوچھ بھائی لائے دیکھا بھائی مر گیا اسی وقت ایک بلکل بائیس سال کا نوجوان بتایا کہ بلکل اچھا بھلا تھا کھانا کھا رہا تھا دوسرے دوست نے خبر دے نہیں کہتا میرا بھی بھائی مر گیا وہ پوچھا کیا ہوا کہتا بلکل ہارٹ ٹیک ہوا بائیس سال کے لڑکے کو حسطہ لے کر گئے بھائی مر گئے اب ہم وہاں پر جا کے اللہ کی بارگاہ میں دونوں پیچ ہو گئے خدا پوچھے گا بھی بالگ ہونے کے بعد تُو نے اپنی زندگی کین کاموں کے اندر صرف کی ذرا مجھے اپنی داستان سنانی شروع کر حکم ابن آدم کو فرمایا قدم نہیں کھانے دے گا وہاں سے اسے پوچھے گا حکم بیان کر بتائے تُو نے وہاں پر دنیا کے اندر کے بھائی یہ بات کیا کہ چھپ ہو جائے کیا بتائیں گے سنائیں نا اپنی داستان کہاں سے شروع کریں گے میں اور آپ کیا خدا کو ہم وہاں پر جا کر بتائیں گے یا اللہ ہم نے یہ گناہ کیا تھا زندگی یہاں سے شروع کی تھی کہ پہلی جب ہماری آن کھولی تو ہم نے یہ گناہ کرنا شروع کیا اپنی یاد آجتیں کہاں سے شروع کریں گے شرارتوں سے بدماشیوں سے گناہوں سے ہم اپنی بات کا آغاز غفلت سے تو کریں گے نا غفلت سے اللہ پاک سے کریں گے کہ ہاں یا اللہ تیری یاد سے میں غافل رہا مجھے نہیں پتا چلا کہ مجھے اپنی غفلت کو دور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے میں تو چھپ کر کے لگا رہا اپنی دنیا کے مانمور کچھ بھی نہیں کیا پڑھائی میں دل لگا لیا بچے نے لیکن غفلت میرا کتنے ایک نوجوان عورت تھی بلکل اسے کہا گئے خاتون نکے تو نیکی کا کوئی کام کر یہ بھی دو چار پان سال کی پرانی بات ہے اس نے اسے جب بات کی اس نے کہا میرا بھی بہت وقت پڑا ہے میں کہا امیسی کرنے والی بس یہ چند دن کی بات ہے بزار جا رہی تھی لگا اس کے اندر ٹرک دماغ ہی پہلے نکل کے باہر کوئی نے کہا تو بڑی ذہین ہے دماغ کا صحیح استعمال کر کہتے ہیں امیسی کروں گی پھر ہی دناؤں گی دین کی طرف دماغ ہی باہر نکل کے اوہ جاکت اللہ نے کہا یہی دماغ تھا جس میں امیسی تُو نے کرنی تھی یہ بائیو کمیسٹری فیزیکس کاؤنٹنگ یہ ساری تُو نے یہ پڑھانی دی اور پڑھنی دی کون آدمی جو اپنے بچوں کا حفظ قرآن اس کو اکراتے ہیں جو بچہ بچارہ اس طرح کا مذہور ہو کون اور ہر ایک باپ کو یہی لگتا ہے کہ اگر میں نے دین پڑھا لیا اپنے بچے کو یہ دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہوگا اس کا فیصلہ بات نے کر لیا اللہ اکبر آؤ ایمان اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے پیٹ میں بچہ بھی نقش کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے نین اور نقش بنایا جا رہے ہوتے ہیں ابھی اس کے بلکل ہاتھا کھیجا جا رہا ہوتا ہے چار مہینے کے وقت جب حمل ٹھہر جاتا ہے لکھ دیا جاتا ہے کس کا رزق کیا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آیا اندر ہی تھا چار مہینے کا فرمایا فرشتہ یہ رازق بن گیا اپنے آپ کو نہیں نہ کہتا اس طرح کہ کفریہ جملے اور کفریہ سوچیں اور کفریہ احساسات اپنے اندر پیدا کرنے کے بعد بندہ کس مقام پر کھڑا رہ جاتا ہے مومن کا احساس بلکل دوسرا ہونا چاہیے تو اولادوں کے لیے نصاب ہی کوئی نہیں دیا کسی بچے کو حافظ قرآن اگر پانچ ہے ساتھ ہیں میرے ایک مامو تو انہوں نے سارے بچے حافظ قرآن دو ایک رہتی تھے انہوں نے شادیوں کے بعد بھی کر لیا پھر کیسا وقت ہوتا ہے کہ جب سارے حافظ نو دسہ حافظ قرآن ہو پانچھے بچے سارے کے سارے آپ کے وہاں قرآن پڑھ رہے ہو جنازہ اٹھے باپ کا جس وقت دہائی آسمان تک پہنچے اس سے پہلے کہ بندہ قبر کے اندر پہنچے اللہ اولاد کی دعائیاں سن کے حفاظ قرآن کی اس کے باپ کی قبر کو ماں کو تھنڈا کر دیں یہ ہے یہ ہے اور وہ بندے کو جانے سے پہلے اس کی قبر تھنڈی ہوئی ہو اور سکون کی یہ اولاد کی تربیت کر کے جائے ایم ایسی قرآن ہو جی بی ایسی قرآن ہو جی کیا اس ایم ایسی بی ایسی کا بیس تیس ہزار کی نوکلی رہا کے پھر کر گیا گیا وہی مشکلات زندگی کی اور زندگی کے اندر کا یہ فلسفہ ہے طرح سے دیکھیں گے تو آپ کو زندگی نظر آگی دوسری طرح وہ غم ہے قیدِ حجات و بندِ غم غالب کے تحاصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کی اس نے کہا موت سے پہلے کب جان چھوٹنی ہے یہ زندگی کی قید ہوئی یا غم ہوا یہ زندگی ایک ہی شئے کے دونوں میں سائے کی طرح میرا سائے اس کے ساتھ غم لگے ہوئے ہیں ابھی دو ایک منٹ کی خوشی ہوگی اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے کہ فلانی شاہ نہیں رہی فلانی شاہ تینشن دپریشن اللہ نے فرمایا تینشن اور دپریشن کا صرف ایک ہی لہا جائے اپنے گھر میں سورہ بکرہ پاڑ اور ڈیلی پاڑ اس کے بعد پتا چلے اور اس کے احکامات تیرے اوپر اتریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اگلی بات فرمائی وہ تو کمال کی فرمائی اور مسلم نے اس کو بیان کیا ابو امامہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا سمیتو جب آ جائے لفظ سمیتو صحابی یہ خیر کر دیتا ہے پھر اس وقت وہ کہتا ہے یہ اور نہیں کہ اس سے میں نے سنا میں اور یہ دونوں تھے تو اس سے میں نے سنا اور مجھے پتا چلا کہ حضور نے یہ فرمایا پیغام ہوتا ہے نا بعض اوقات شغیرد ہوتا ہے بعض اوقات دوسرا بتا دیتا ہے ابھی آ رہا آج حضور نے یہ فرمایا نہیں جو سمیتو آ جائے نا جس وقت بھی صحابی کہتا میں نے اپنے ان دو کانوں سے سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہ قرآن پڑھا کرو اکرار قرآن کیونکہ وہ روز قیامت اپنے پڑھنے والے کے لئے سفارشی بند کر آ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نبی بھی ساتھ کھڑا ہوگا تو چلو ہونے ہی ہونا نا کہ میری قوم نے اللہ قرآن کو چھوڑ دیا بعد میں قوم دو طرح سے اے ادھر سے قریش بھی آ گیا داخل ہو گیا ہم بھی جا اگر وہی حرکت کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں گویا ہمارا شکبہ بھی وہاں پر ہو جائے گا نبی بھی سفارشی ہو ادھر سے نبی کے ساتھ دو ایک تو چیزیں یا نبی ہوتا ہے یا قرآن دونوں چیزیں ساتھ دونوں چیزیں سفارشی بن جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور آپ نے فرمایا سورہ بکرہ اور سورہ آل عمران دو چمکتی روشن صورتوں کو پڑھو دو چمکتی اللہ کے نبی نے چمکتی صورت ہے آل عمران اور بکرہ اور آپ نے ساتھ سلام نے کیونکہ وہ قیامت کے دن تین مسائلیں نبی نے دی قیامت کے دن وہ اس طرح آئیں گی گویا دو بادل ہیں اللہ اکبر سفید رنگ کی چمکتی ہوئی آ جائیں گی بندے کے اوپر بندے میں جب ہونی نہ مشکلی یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے اللہ اکبر وہ جسم اس وقت بڑھک رہا ہو آگ لگی ہونی روزہ رکھتے ہیں نا تو شام کو آپ دیکھیں جسم تپ رہا ہوتا ہے بندے کا پانی اس لیے بہاتے بھی تھنڈا ہو جائے جسم ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی وہاں ڈی ہائیڈریشن ہو جانی بندے کی تباہی ہو جانی وہاں پر بندہ اور وہاں پر دیکھے گا کہ اوہ یہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں پانی پینے کو دور دکھت نہیں ہوگا بلکل لکھ لکھ یہ صاف سترا چٹگل میدان تامبے کی تنپ تپتا ہوا بلکل اللہ تعالیٰ اوپر سے پھر بندے کو بتائے گا اب آپ کیا صورتیں اس وقت آ جائے گی آ جائے گی صاحب باند بنا لے گی اوپر آ کے شامیانہ تن جائے گا مومنین کو ڈونڈ لیں گی اپنی صورتیں جہاں جہاں مومن کھڑے ہوں گے ادھر ادھر آ کے کھڑی ہو جائیں گے اسی کو وہ صرف اس کی صرف اسی تک محدود ہوگی کسی اور تک نہیں ہوگی بس کو اسی تک محدود ہوگی وہ اس وقت آ جائیں گے اور فرمایا یا دو بادل آ جائیں گے یا دو شامیانے آ جائیں گے یا پرندوں کے غول ہیں جو صفے بندے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث مباسہ کریں گے آ جائیں گے اللہ کی بارگاہ کے اندر بلکل جھگڑا یوہا جون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی بارے میں فرمایا آپ نے فرمایا وہاں آ کے تو حج جانی دونوں آ کے اللہ کی بارگاہ کے اندر جھگڑا کریں گی بحثیں شروع ہو جائیں گی اللہ پوچھے گا بندے کو کس لیے چھوڑوں یہ اللہ کو سارا کچھ ہی پتا ہے صرف کاروائی دکھانے کے لیے اللہ کیونکہ علیم ہے نا تو اس نے اپنا علم ظاہر کرنا ہے تو علم ظاہر کرنے کے لیے پھر وہ فرشتوں کو بھی کٹھا کرے گا سوال جو آپ ہونے وہ سار یہ اپنے علم کے مطابق وہ فیصلہ کر دے سب چلے جائے جنرد دوزخ میں کوئی فائد کوئی نہیں ہوگا لیکن چونکہ اللہ نے کہا نا حجت دنیا کے اندر بحثیں باسے کرتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں تو صرف اس بحث باسے کا خاتمہ کرنے کے لیے جتنی بھی ہوگی نبی بات کرے گا سارے یہ مشرقین کے جتنے شرق کرنے والے ہیں اولیاء اللہ بنائے ہوئے انہوں نے یہ سارے آ جائیں گے یہ سورج چاند ستارے بت کھڑے سب بلالے گا یہی کام کرتے تھے اللہ کہتا ہے اس طرح تو بحث انباز سے بغیر ہی بات ختم ہو جائیں بحث انباز صاحب بندہ کیوں اندل انسان انسان کہا یہ جگڑا جگڑا اللہ پہلا ہوا ہے ہر بات میں جگڑا اللہ نے کہا جگڑے تیرے خرتم کر دوں گا میں وہاں لیکن اگر وہاں پر یہ دونوں صورتیں کھڑی ہو جائیں بارگاہ الائی میں وکیل بن جائیں گی جیسے سپریم کورٹ میں وکیل کھڑا ہو جاتا ہے بحث شروع ہو جائے گی ہم اس کو کس لیے بکشے وہ کہیں گی اللہ اس وقت یہ تلاوت کرتا سورہ بکرا اٹھے گی اس کا پہلا حصہ بولے گا اللہ یہاں سے چلی گی بات اور پھر اگلا حصہ یہ بحث کرنی شروع کر دیں جگڑے گفتگوئیں ہونی شروع ہو جائیں گی اللہ کی بارگاہ سورہ آل عمران شروع ہو جائے گی پھر اس کی بات چلے گی اللہ نے فرمایا وہاں پر آپس میں پھر دونوں اللہ کی بارگاہ میں بحث مباسہ کریں گی حضور نے فرمایا کیونکہ سورہ بکرا پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کر لینا باعث برکت ہے اسے ترق کر دینا باعث حسرت ہے اوہ اس کو پڑھ لو آج اللہ کا نبی کہتا ہے تمہارے گھر میں فرشتے آ جائیں گے دل کو سکون ہو جائے گا دل کا تعلق سکون کے ساتھ ہے اور یہ بات سمجھ لیں پیسہ ہوتے بھی سکون نہیں ہوتا اور بعض بندوں کے پاس پیسہ نہیں بھی ہوتا پھر بھی سکون ہوتا ہے وہ کیا وجہ ہے وہ اپنی لوگ اللہ سے لگا کے رکھتے ہیں فرمایا باعث حسرت اور اسے آپ نے فرمایا جادوگر اسے حاصل نہیں کر سکتا یہ جادوگر کے نصیب کی بات نہیں یہ دل کا سکون کیونکہ جادوگر تو گر کے اندر انتشار پھلا دیتا ہے بیندل مرے وزوجہ میاں بیوی کے در میں جھگڑے ہو جاتے ہیں فرمایا وہ نہیں اس کو پاسکتا اس کی برکت ایسی ہے وہ جادوگر کو بھی ختم کر کے رکھ دے گی لیکن کون ہے جادوگر کا علاج کرنا چاہتے ہیں بھی وہ ہو جائے باقی جو اس کے جوزہ رحمت برکت وہ نہیں ہم حاصل کرنا چاہتے وہ تباہی تباہی اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح ایک آدمی آپ نے فرمایا یہ آپس میں بحثیں کریں گی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور ایک وضاحت کی آپ نے ایک آدمی آیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخر موجود ہوا تو اس نے ارض کیا یا رسول اللہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہ حباکا ایہو ادخالک الجنہ تیری محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گا کتنے لوگ ہیں جو سورہ اخلاص پڑھتے ہیں لیکن خورتا سورہ اخلاص پڑھتا ہے جی تین دفعہ پڑھ کے مردے کو بخش دو ہو گیا بخشش اس کی اپنی بھی تو سوچ تیری مردے کو تو تنے بخش دیا اپنی بخشش کا سمان کہتے رہا یہ سوال سے پوچھنے کا سورہ اخلاص کیا ہے کیوں اس کی آیت کے اندر وہ بندے نے اس لئے پڑھی سورہ اخلاص وہ کہتا ہے اس میں میرے رحمان کی بڑی طریفے کی گئے رحمان لفظ بولا اس نے کہا میرا رحمان جو ہے نا کہتا ہے اس کی بڑی طریفے کی گئے یعنی اس کو شرک سے نفرت تھی شرک کی نفرت کی بنا پر کل ہو اللہ ہوا جو آدمی پڑھتا ہے اور خلوص قلب سے پڑھتا ہے اور بار بار پڑھتا ہے وہ تو پچاس ہزار فرشتوں کی لائن لگ جاتی وہاں پر آ کر اس آدمی کی اس کا جنازہ پڑھنے کے لئے فرشتیں اتراتے ہیں یہ سورہ اخلاص پڑھتا تھا یہ نبی علیہ السلام کے دور میں یہ ہوا لیکن ہم نے یہ نبی علیہ السلام کے دور کی باتوں کو کوئی نہیں سمجھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو بھی عورتوں کو بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی اپنے گھر کے اندر رات کو سورہ بکرہ کی آخری آیات نبی علیہ السلام نے جس نے پڑھا آمن رسول ابی ماں انزلہ یہ ساری جو آدمی اس کو پڑھتا ہے یہ آپ نے فرمایا اس کو جو ہے کفایت کر جائے گی یہ ساری ساری کفایت ساری رات کیلئے کفایت پڑھ جائے کہ آمن اللہ اس کے جھولی بھر دے گا دامن اس کا بھی تو میری یاد کر کے رات کو سویا کرتا آخری دفعہ موبائل فون بند ہوتا ہے میں آپ کو صاف بتا دوں سائلنٹ پہ لگائیں آف کرے یا کوئی اور وجہ آخری دفعہ موبائل بند کر کے سوتے ہیں وہ نہیں پڑھ کے سوتے ہیں